جب ہم اللہ کے بعد عمران خان کی وجہ سے اسیمبلیوں میں پہنچیں یہ اسیمبلیاں یا سیٹیں ہمارے لیے بے مانی ہیں کوندر صاحب ہم نے اب احتجاج کرنا ہے جس میں سے ہمارا جو ایجنڈا ہے اس میں پہلے نمبر پہ خان صاحب کی رہائی ہے اچھا رہائی کس سنس میں رہائی ہم یہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب کے جو بے بنیاد پرچے ہیں وہ ختم ہوں خان صاحب باہر ہیں پھر جوڈیشل کو ہو چکا ہے اس پہ ہم نے لڑائی کرنی ہے اس پہ ہم نے کہنا ہے کہ آپ لوگ واپس جائیں دیکھیں نا پیررل سپریم کورٹ کے ساتھ ایک نیا سپریم کورٹ بنا دیا گیا اس کے بعد تیسری بات مہنگائی ہے آپ خود دیکھیں عمام کے ساتھ کیا حال ہو رہے ہیں تو میرے خیال میں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی چارہ نہیں رہ گیا کہ اس ملک کی نائنصافی جو ان حکومتوں نے جو ان صاحب اقتدار لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں تو اس کے خلاف آپ چوبیس نوم مل کے میں رہے تھے جہاں جائے جو بات کر رہے ہیں کہ اس مطبع لیکن دوہ دار اٹھارہ کے اندر آپ کے جو مقارفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف ایک پیش بھی تھی اور انہوں نے ہمیں ظلم کا نشانہ بنایا گیا آج آپ یہ بات کر رہے ہیں میں نہیں بلکل نہیں وہ غلط کہتے ہیں وہ کہتے ہیں مریم بن ویساہبہ اندر گئے انواشو صاحب پکڑے گئے اس طرح دیکھیں میری بات سنیں کیا دوہ دار اٹھارہ میں مسلم لیگ نون سے ان کا نشان واپس لیا گیا کیا ان کو سپیشل سیٹس عورتوں کی نہیں دیں گی دیکھیں ان کے پاس اس وقت پپلر ووٹ ہی نہیں تھا اسٹیبلشمنٹ کا ہر الیکشن میں کردار ہوتا ہے یہ بات نہیں ہے دوہ دار اٹھارہ میں نہیں تھا دیفینٹلی ایک حد تک لیکن اس طرح کردار نہیں تھا کہ ہم یہ کہیں کہ ہم زیرو پہ تھے اور میں سیٹیں دے دیں گی پاپلر ووٹ عمران خان کا موجود رہا ہے آپ کو یاد ہے دوہ دار تیرہ میں ایک دھرنا ہوا تھا چار سیٹوں کا معاملہ تھا دوہ دار جی بلکل تیرہ چودہ میں چودہ میں ہوا اور پھر وہ ایک بدقسمت واقعہ ہوا اس ملک کی تاریخ میں سولہ سانہ اے پی ایس کا اس کی وجہ سے وہ ختم کرنا پڑا تو اس وقت چار ہلکوں کی بات ہوئی تھی وہ چار ہلکوں میں تھے جتنے ہلکے کھلے تھے ان کے ریالیکشن میں ہر چیز سامنے آئی تھی اور وہ ثابت ہوا تھا دیکھیں دوہ دار ٹھارہ کے آپ کس طرح کمپیریزن کر سکتے ہیں جی اس وقت تو ہمارے ہمیں تو جینے کا حق کمارہ سے چھین لیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے بیس ہزار لوگوں پہ اس وقت بھی اف آئی آرز ہیں پندرہ ہزار سے زیادہ لوگ انہوں نے ڈیٹینشن میں ڈالے ہوئے تھے وقتن وقتن اگر آپ دیکھیں یہ میرے خیال میں سب کنٹیننٹ کی تاریخ میں اٹھارہ سے ستمنجہ کی جنگ میں ایٹین ففٹی سیون کی جنگ ازادی میں یا نائنٹین فورٹی سیون کی تحریکی ازادی میں کوئی اس قسم کے واقعات ہوئے تو میں نہیں بتا سکتا لیکن آن وارڈ اس کے بعد جتنے سخت اصاف مارشل لا لگے ہیں یہ کام نہیں ہوا جو کام ہمارے ساتھ اس سوک اور ڈیموکریٹک گورنمنٹ میں ہو رہا ہے اس پروٹیسٹ آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہم وہ رہا ہو جائیں گے جی مجھے یہ لگتا ہے کہ اس پروٹیسٹ عمران خان رہا ہو جائیں گے کیسے کیا علی امین گنڈا کے اوپر آپ کو اعتماد ہے کہ دو مرتبہ جو ہے عوام کو درمیان میں چھوڑ کے وہ چلے گی تو اس مرتبہ کیسے ہوگا نہیں نہیں میں اسے بالکل نہیں آپ سے یہ اس بات پر اتفاق کروں گا علی امین گنڈاپور ہمارے الیکٹڈ چیف منسٹر ہیں اور یہ گورنمنٹ ایک جو نیا کام کر رہی ہے یہ کام کر رہی ہے کہ علی امین گنڈاپور کے اتجاج کو آگے سے روک رہی ہے اور کیپی کی ہاؤس سے اس کو جا کے انہوں نے گرفتار کیا ہے یہ تو ایک کیپی کی اور پنجاب کی ایک لڑائی ہے یہ شروع کروانے والے تھے لیکن وہ تو کہہ رہا ہے میں گرفتار نہیں ہوا تھا جی گرفتار دیکھیں اس پہ چھاپا لگا وہ دوڑا وہ واقعی چھپا رہا اور وہاں سے وہ نکلا گنڈاپور صاحب اور ایک الیکٹڈ چیف منسٹر کے ساتھ جنہوں نے یہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس مطبعہ علی امین گنڈاپور پہ عوام اتماد کرے گی اور نکلے گی ان کے پیچھے میرے خیال میں جی علی امین گنڈاپور پہ پہلے بھی عوام اتماد کرتی ہے اس پہ خان صاحب بھی اتماد کرتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی امین گنڈاپور پہلے بھی لیڈ کرتے رہے ہیں اور اس پہ بھی اس دفعہ بھی وہ کے پی کے سے لیڈ کریں گے اور میرا نہیں خیال کہ کوئی بد اتمادی والی بات ہے